اعوذ باللہ من الشیطان الجن بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ بہت مختصر ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا اس واضح انگلیش کا مختصر بنایا اب میں آپ کو وہ روشنی دینا چاہتا ہوں جس کو تلاش ہے اس کے بعد کی عبدن آباد نہ ختم ہونے والی حیات جاویدان اللہ نے وہاں ساری زندگی عیش و عشرت کی رکھی وہ جنت کی بات کر رہا ہوں جو فری میں ہے انسان نے لینا چاہ رہا کیوں رکھا فری دیکھو آپ کو تلاش کرنے کا آسان تاریخہ میرے پورے ویڈیوز میں ہے میں اس میں کیا بتانا چاہ رہا دیکھو اگر سے ہندو کہتا ہے بہت ہی زام سے کہتا ہے وہ کہ جی ہمارا مذہب بہت پرانا ہے ایسا پرانا مذہب جو فتروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اخر نہیں ہے تیرے پاس فتر کے پاس جا کے تو کبھی کوئی مدد لیا میرے کو بتاتے کہ اگر وہ فتر سے مدد ملتی ہے تو پوری دنیا تیرے ہندوستان کے اندر جو ہے ولی اللہوں کی دھرگویں پھونے جاتے تھے تیری سمجھ نہیں ہے اخر نہیں ہے تیرے پاس تو کیا گھانس کھا رہا یا آنکھوں سے تو وہ نہیں دیکھ رہا جو دنیا میں ہو رہا بے اعمال انسان سمجھے کی کوشش کا عمل کی کیا بات ہے اگر سے تو کہتا ہے کہ گیتہ پرانی ہے ویدہ پرانی ہے اس کی سائنس کریٹ ہے تو سائنس کریٹ بولتے کون ہیں بتا میرے کو وہاں پر سعود میں تو پورے اپنے اپنی لینگویجوں کی ہماخت کرتے ہیں گجراتی گجراتی کرتا ہے مرڑھی مرڑھی کرتا ہے ہے کہاں پھر تیری پنجابی تو خیر وہ لوگ کو تو چاہیے بھی نہیں تیرا رونا دھونا ہندوستان کے حد تک جو تیری کتاب ہے گیتہ یا ویدہ اس کی لینگویج ہے سائنس کریٹ پوری دنیا میں کہاں بولی جاتی بتا تو دے کیوں نہیں پھیلی وہ پوری کتاب اکھل رکھنا میرے بھائی تیرے ایک ہندوستان سے کیا خدای ختم ہو جائے گی خدای اتنی بڑی ہے کہ پورے اگر سے تُو ایک پلین لے کے انڈیا سے نکلتا ہے تو امریکہ آئے تک کئی مذہب بدل جائیں گے کئی ملک بدل جائیں گے کئی جو روایتیں بدل جائیں گی کئی تحضیب تمدن تاریخ بدل جائیں گی تو پھر ہے کہاں تیرا مذہب کیوں ٹھٹر گیا کیوں تیرے کو اخل کی بات سمجھ میں نہیں آرہی دیکھ تیرے سامنے اسلام آیا چودہ سو سائنٹس میں خرآن ہے عربی ہے ایک لفظ انہیں بدل جبکہ تیری کتاب بھی بدل گی عربی کی لینگویج سب سے زیادہ بولی جاتی ہے ایک لاکھ یعنی ایک عرب سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں خرآن لوزانہ سور فاتح تو ہر کوئی مسلمان پڑھتا ہے نماز میں سلامی ثابت ہوا کہ یہ کتاب پوری دنیا کے اندر مشہور ہے سو سے زیادہ لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہے اور عربی اورجینل ساتھ ہے لگی میں اور تیرے پاس سنگر سے سینسکریٹ ہے تو تیرے اپنے نہیں جانتے ہو زبان شادی میں انہیں جو اشلوک پڑھتا ہے جو کچھ بھی انہیں جو رسم نبھاتا ہے وہ شادی کی رسم کے پجاری کو خود نے مانی کے معنی کیا ہے خیر اب آجاؤ ادھر بیبل کی طرف بیبل عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے کہ نہیں دیئے ان کی مدر ٹنگ جو ہے ان کی جو مادری زبان تھی وہ ان کی ارمک تھی ارمک اور عیبرو دو پیرلل چل رہے تھے جہاں وہ پیدا ہوئے بیتھلم جہاں وہ تھے اسرائیل میں جہاں وہ آئے تھے صرف اسرائیل کے لیے وہاں پر اب یہ گریک میں لکھے گئی بہت ساروں کا خیال ہے کریشنوں کا گریک بہت دور ہے کنٹری لینگ بیج بھی بہت دور ہے کہاں دیکھے تھے پھر عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنا چاہ رہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی ثابت کرنا چاہ رہاں کہ یہ انسانوں نے دی ثابت کرنا چاہ رہاں کہ اللہ تعالیٰ نفرت کہتا ہے انسانوں کی دیوی کتاب پر اس پہ عمل کرنے پر وہ کہہ رہا ہے میں نے خوران دیئے جو دنیا میں آج سب سے زیادہ بولی جاری پڑی جاری لکھی جاری اور سنی جاری اور ماشاء اللہ سے جو ہے آدمی اس کو حیث بھی کر رہا کہاں بیبل کی کرتا ہے کوئی اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا دیکھو ہماری کتاب کے علاوہ یہ دو مذہب تھے کرسچانیٹی اور ہندوئزم بڑے اب بھی وہ یہ اس کے سامنے اُبھر گیا کیسا ہو گیا ورلٹر سنٹر کی بیلڈنگ کی طرح ٹالس یا تم دوبائی کی ایسا کیسے ہو گیا یہ تین دو دو مذہب کے سامنے دو کو نیچے گیرا کے یہ کیسے اونچ آئی پہ آ گیا اس کی بلندی دیکھو عیسی علیہ السلام ہے انہوں نے نئی دی کتاب ثابت ہوا گریخ ہے رومن ہے سیرین ہے اور جو ہے اس کی ابریو میں ارجینل کا ہے ارے ایک انسان اگر سے دنیا میں ہے تو وہ دینا چاہیے تم انسان کو سمجھ میں نہیں آرہا فری جنت ہے سمجھنا نہیں چاہا فری جنت ہے پریکٹس نہیں کرنا چاہا فری جنت ہے تیخیق نہیں کرنا چاہا مگر جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس کو آخرت کی فکر ہے وہ برابر تلاش کرے گا اور اس کی مدد کریں گے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے رہا ہموار کر دیں گے اس کے لئے راستہ کھول دیں گے کہہ رہے ہیں جس طرح سے وہ ستر دروازے کھول دیتا ہے روزگاری کے اور جو ہے سات دروازے جنت کی تلاش میں وہ جہانم سے بچے گا اور جنت کے دروازے سے اس کو جانا ہے جنت تل نئی میں جانا ہے اس کو نہیں معلوم جنت تل ماؤں میں جانا ہے نہیں معلوم جنت تل فردوس میں جانا ہے نہیں معلوم مگر جائے گا ضرور کیونکہ اس کی تلاش ہے اس کی پرواز ہے اب دیکھو میں نے بتایا کہ ایک جہاز ہے اگر سے تم چینہ سے نکلتے ہو امریکہ آتے ہو مذہب بدل جائیں گے زبانیں بدل جائیں گے انسان کے میں فرقا جائے گا بہت کچھ بدل جائے گا سارا نظام بدل جائے گا امریکہ آ جاتا ہے ایک جہاز چینہ سے تو اب مذہبوں کا لیو پھر یورپ میں کیوں ڈڈ گیا کرسچان ڈی کیوں رشیا اسیہ میں ڈڈ گیا ہندویزم کیوں باہر نے نکلا اتنے سالوں میں ورلڈ وائیڈ آج کا تو ویب سائٹ کے پر یہی بات ہوتی ہے ویب سائٹ پہ کیوں نہیں ہے پھر ورلڈ وائیڈ میں کیوں خوران ہے کیوں سب سے زیانہ پڑی جاری دنیا میں کیوں بتا رہے اس کے اندر کے جو ہے کرسچن غلط جارے کیوں بتا رہے کہ یہودیوں کو سزا ملی کیوں بتا رہے کہ جو ہے جو فتر کی بادت کرے گا اللہ تعالیٰ فتر سامنے رکھ دے گا جنجمنٹ کے دن بلے گا اس سے مدد مانگو کیوں یہ جو ہے ہندوستان میں ہندو فتر کے پیچھے ابھی تک چھپا ہوا ہے کیوں فتر سے باہر نے نکلنا چاہتے ہیں یہ سب سوچنے والی بات ہیں اب دیکھو میں ایک بات سے بات ختم کر دوں جب آدمی دنیا میں ہے اور اچھا کام کر گیا تو اس کا کچھ اس کو ملنا چاہیے فائدہ جیسے شارو خانے آمر خانے ہندوستان میں اچھے سے اچھے خدمات کی انسانیت کی بھی خدمات کیوں لوگ آج بھی کر رہے ہیں شارو خان جو ہے فورا جو ہے اپنا پیسہ جو ہے سیلاب زدہ گان تمیل نادو میں دے دیا پہلے دن کی آمدانی یا پہلے دن سنتے ہی ایک کروڑ کا چک بھیج دیا یہ کیا ہے اس کے باوجود کیوں ان کے ساتھ تاثب ہو رہا کیونکہ یہاں مذہب کا امپارڈنس ہے دشمن ہے ہندو مسلمان سے دشمن ہے ہندو مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہتا ترخی کرتے ہوئے یا نام ان کا اب میرے مسلمان دو تم سوچو تم سب کچھ کرنے کے بعد میں ملا کیا خوایا کیا پایا اللہ تعالیٰ اس فاسے کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو میری عبادت کرو میں تمہارے لیے جو ہے بہت بلوی جنت رکھاؤں اللہ برلاغ بلاغ رяхب موسیقا موسیقا